اور ترابی بیس رکتیں ہیں آٹھ رکتیں بولو نہیں حضرت عمر سے دو روایتیں ایک آٹھ والی اور ایک بیس والی کہ حضرت عمر نے کتنی شکل دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی کتنی رکتیں پڑی ہیں کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکات پڑی ہیں کسی حدیث میں نہیں ملتا یا انہوں نے ایک لفظ کہا ہے بے غبار بے غبار حدیث میں نہیں ملتا ہے اب یہ بھاری بھرکم الفاظ بول کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کھل کے کہیے نا کھل کے کہیے بے غبار سے کیا مطلب ہے مطلب ایسا لفظ بول کے کنفیوز کر رہے ہیں پبلک کو کہ آپ کہنے کی کسی بھی بے غبار حدیث میں نہیں ملتا آپ کہنا کیا چاہتے ہو اس کو کھل کے بتاؤ نا مطلب کتنی چالاکی سے ہوشیاری سے آپ نے بے غبار بنا دیا پبلک کو بے غبار حدیث میں نہیں ملتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں نہیں ملتا ہے اگر اس طرح بولتے تو شاید کوئی بولتا ہے کہ حدیث تو ہے لیکن ان کی نظر میں صحیح نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑی ہیں یہ دو کتابوں میں یہ روایت دو کتابوں میں موجود ہے بلکہ اور بھی ایک کتاب موجود ہے دو اہم کتابیں ہیں اس میں ایک کتاب کونسی ہے صحیح ابن خزیمہ اور دوسری کتاب صحیح ابن حبان صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان یہ حضرت ہمارے ہیں کہ بے غبار حدیث میں نہیں ملتا اور یہ دو حدیث کی کتاب ایسی ہیں جن کے مصنفین نے کتاب کا نامی رکھا ہے صحیح یعنی کم سے کم ان دو محدثین کی نظر میں تو حدیث صحیح ہے مفتی تاریخ حصول صاحب مانے نہ مانے ان کا مسئلہ ہے یہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ آج کے لوگوں کے راہے مت دیکھو جو پرانے علماء ہیں ان کی کیا راہ ہے تو ان کی راہے کیا ہے امام ابن خزیمہ کی تحقیق ہے اب میں عوام سے کہنا چاہوں گا کہ امام ابن خزیمہ کی تحقیق آپ لیں گے یا مفتی صاحب کی تحقیق لیں گے ایسے امام ابن حبان رحملہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اب امام ابن حبان رحملہ کی تحقیق لیں گے یا ان کی تحقیق لیں گے باقی یہ دونوں روایات کی ڈیٹیل دیکھنا ہو تفصیل دیکھنا ہو اس کے الفاظ اس کا ترجمہ اس کے رابعوں کی پوری بحث جو میری کتاب ہے مسنون رکات ترابی اس میں جا کے آپ پوری تفصیل دے سکتے ہیں بہرحال میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ مفتی تاریخ مسنون صاحب نے جو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی رکات پڑی تھی یہ کسی حدیث میں نہیں آئی یہ دو حدیثوں میں آیا ہوا ہے دو کتابوں میں موجود ہے دونوں کتابیں صحیح کے نام سے معلیفین نے لکھی ہیں اس میں آٹھ رکات کا باقادہ ذکر ہے اس لئے یہ تاثر دینا کہ کسی بھی حدیث میں کسی بے غبار حدیث ہو نی غبار آپ کی نظر میں ہو سکتا مفتی صاحب آپ کی نظر میں غبار ہو سکتا ہے امام ابن خزیمہ رائے ملا کی نظر میں کوئی غبار نے اس حدیث پر ہے اس لئے یہ روایت صحیح ہے بے غبار ہے بے داغ ہے محدثین نے صحیح قرار دیا اس کے راویوں پر بعد کے لوگوں نے اس لئے اس طرح سے گول مول بات نہیں کرنا چاہیے آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے عیمہ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے کیونکہ حضرت عمر بدتی بولو نہیں ہو سکتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی یہ حدیث سے نہیں پتا چلتا ہے یہ حضرت عمر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پتا چلتا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا چکا کہ دو حدیث موجود ہیں لیکن مفتی صاحب اس کو گول کر رہے ہیں اس کی وضاعت نہیں کر رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ثابت ہے وہ بھی صرف ویتر سمیت گیارہ رکعت ہے یعنی آٹھ رکعت ہے اور ویتر سمیت گیارہ رکعت ہے بیس رکعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے بیس رکعتیں پڑھی ہیں آپ دیکھئے خود اعتراب کر رہے ہیں کہ ضعیف روایت میں تذکرہ آئے کی کتنی پڑھتا اور صحیح روایت آپ کو نظر نہیں آ رہی صحیح ابن خزیمہ کی صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے آٹھ پڑھی تھی صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ نے آٹھ پڑھی تھی جو صحیح روایت ہے ان کو آپ ادھر ادھر کر کے اس کا نام نہ لے کہ آپ کہہریں ضعیف روایت میں ضعیف روایت میں اسی کیا لگنا ہے جب صحیح روایت موجود ہیں تو ضعیف روایت ہے نہیں جو بیس رکعت ترابی جو بیس رکعت کے نام سے جو روایتیں ملتی وہ ضعیف نہیں وہ منگلت ہے فیبری کیٹئر ہے اس میں جھوٹے روایت ہیں کزاب روایت ہیں آپ اس کو ضعیف کے کیا حلکع کرنے وہ ضعیف نہیں اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ بیس نظر آ رہی ہیں آٹھ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے آٹھ شروع کی ہو اور کوفہ، بسرہ، دمخ، شام، مصر سب جگہ بیس ہو رہی ہو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پورے عالم اسلام میں بیس رکت ہو رہی ہے اب یہ منطق ان کے دیکھیں پورے عالم اسلام میں بیس رکت ہو رہی ہے تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا کہنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جس مقدمے پر جس بنیاد پر اپنی امارت کھڑی کر رہے ہیں اس کو کون ثابت کرے گا بھئی یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا یہ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ پورے عالم اسلام میں بیس رکت ہو رہی ہے لیکن ہے کہاں یہاں پہ ایسا لگنا کہ پوری روایت بھری پڑی ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ بیس رکت پڑی گی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ بیس رکت ترابی پڑی گی جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گیارہ رکات موجود کی روایت کے مطابق گیارہ رکات کا حکم دیا پڑنے کے لیے تو اس وقت جب وہاں پہ گیارہ رکات ہو رہی تھی مسجد نبی میں تو اس کے علاوہ عالم اسلام میں کہیں بیس رکت ہو رہی ہو اس چیز کا ثبوت دینا مفتی صاحب کے ذمہ داری ہے ورنہ یہ تو صرف دعویٰ ہے یہ تو صرف دعویٰ ہے کہ ہر جگہ بیس ہو رہی ہے تو یہ آٹھ کے سو سے ارے بیس کہاں ہو رہی ہے آپ کوئی ایک تو حوالہ بتائیں کہ بیس ہو رہی ہے آپ ہو سکتا آپ کہیں کہ باقی جگہوں پہ آٹھ ہو رہی ہے بتاؤ ارے بھائی باقی جگہوں پہ بیس ہو رہی ہے یہ آپ بتائیے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہو گیا مرکزی زگے پر یا جو خلافت کا مرکز ہے جب وہاں پہ ثابت ہو گیا یعنی خلیفہ کا یہ آرڈر آ گیا کہ گیارہ پڑھنا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جب خلیفہ کا آرڈر آیا ہے ان کی طرف سے تاقید آئیے تو پورے عالمی اسلام کا مسئلہ وہی ہوگا اللہ یہ کہ آپ اس کے خلاف ثابت کر دیں اللہ یہ کہ آپ اس کے خلاف ثابت کر دیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو گیارہ رکعہ ترابی کا حکم دیا صحابے کرام نے پڑھا اس کے بر خلاف کسی ایک بھی صحابی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کسی ایک بھی صحابی کے کوئی سرات نہیں ہے کہ اس کے خلاف کسی نے پڑھی ہو یا کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو کسی نے کوئی نقض کیا ہو اس طرح کی صورتحال پر آپ لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اجماع ہے تو حقیقت یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو تعداد منتخب کی گیارہ رکعہ اس تعداد کے برخلاف کسی ایک صحابی نے کوئی لفظ نہیں کہا اور نہ اس کے برخلاف کسی ایک صحابی کا کوئی عمل کسی صحیح روایت سے ملتا ہے کہ حضرت عمر سے جو بیس والی روایت ہے وہ صحیح ہے آٹھ والی صحیح نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موتہ امام مالک میں ہے آٹھ رکعتوں والی جو امام مالک نے نقل کی ہے لیکن امام مالک خود آٹھ کا فتوہ نہیں وہ خود بیس سے زیادہ کے قائل ہیں وہ تو بیس کے بھی نہیں چھتیس کے قائل ہیں اگر مان بھی لیں کہ امام مالک رحم اللہ نے اپنی روایت کردہ جو انہوں نے حدیث روایت کی ہے اس کے خلاف اگر کوئی عمل اپنا ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو جائے گا کہ وہ حدیث ضعیف ہے نہیں اگر کوئی شخص یا کوئی بھی راوی حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں کوئی مسئلیت ہو سکتی ہے کوئی عذر ہو سکتا ہے کوئی مجبور ہی ہو سکتی ہے لیکن یہ اس بات کی دنیلت نہیں ہو سکتی کوئی روایت ضعیف ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ جو مقدمہ ہے یہ جو مفروضہ ہے کہ امام مالک رحم اللہ نے گیارہ سے زیادہ یعنی اپنی حدیث پر عمل نہیں کیا یہ امام مالک رحم اللہ پر بہت بڑی تحمت ہے امام مالک رحم اللہ پر سراسر الزام ہے امام مالک رحم اللہ کا ایسا جو ہے کوئی فتوہ نہیں ہے امام مالک رحم اللہ کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی یہ نقل نہیں کیا کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ امام مالک رحم اللہ نے گیارہ سے زیادہ ترابی پڑھی ہو بلکہ امام مالک رحم اللہ کے جو شاگرد ہیں وہ یہی نقل فرماتے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ نے جو تعداد منتخب کی ہے اپنے لئے اور جس کو راجے قرار دیا ہے جس کو صحیح سمجھا ہے وہ گیارہ رکھاتا ہے کتاب ہے اس میں میں نے نقل کیا ان کے الفاظ کہ امام اشہ بن عبدالعزیز جو امام مالک رحم اللہ کے شاگرد ہیں وہ اپنے وسطہ سے نقل کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آپ بتائیں کتنے صاف الفاظ ہیں امام مالک رحم اللہ کے شاگرد کے کہتے ہیں کہ میں اپنے لئے جو تعداد اختیار کرتا ہوں کہ میں جو پڑھوں گا وہ کیا ہے قیام رمضان یعنی قیام رمضان وہی طرح بھی تو کہا کہ قیام رمضان یعنی تراوی کی جو تعداد میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں اختیار کرتا ہوں کیا ہے ہو اللہ ذی جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ وہی تعداد جس پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے انناسہ لوگوں کو یعنی صحابہ کو جمع کیا تھا صحابہ اتاب ان کو جمع کیا تھا وہ کیا ہے احد اشرتہ گیارہ رکعت ہے اور آگے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں یعنی آپ دیکھئے عمل بھی کر لیا اور روایت کا ذکر بھی کر دیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ گیارہ پہ جمع کیا تھا اس لئے میں وہی کروں گا اور کہتے ہیں وحی صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف اسی پر نہیں رکھ رہے ہیں کہتے ہیں یہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ اتنی بڑی رکعت کس نے ایجاد کر کے رکھی ہے یعنی اتنے سارے رکعت کون بنایا کہا سے لایا ہمیں نہیں پتا آپ دیکھیں مدینہ کے امام امام مالک رحمہ اللہ یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں کچھ لوگ یعنی گیارہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں اس کا رد کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ہمیں نہیں معلوم یعنی وہ مدینہ کے امام ہیں امام ہونے کے باوجود میں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کا کوئی سورس پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ان لوگوں نے یہ سب کر لیا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ بھئی کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نفل سمجھ کے بڑا لیا یعنی ان کا بھی یہ دعویٰ نہ رہا ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے نبی کا طریقہ یا صحابہ کا طریقہ ہے انہوں نے سوچا ہوا کہ یہ نفل نماز ہے چلو اپنے حساب سے کچھ پڑھ لاتے ہیں لیکن امام مالک رحم اللہ نے اس کو درست نہیں سمجھا امام مالک رحم اللہ نے کہا کہ میں اپنے لیے جو اختیار کرتا ہوں وہ یہ وہ گیارہ رکا تھے اور آگے کہہ رہے ہیں یہی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اختیار کردہ تعداد ہے انہی نے اسی تعداد پر انہوں نے جمع کیا تھا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ منصوب کرتے ہیں اور دیکھئے یہ مفتی صاحب صحیح بخاری کی شرع ہے نا امدت القاری علماء عینی رحم اللہ کی شرع ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ علماء عینی رحم اللہ نے بھی امدت القاری جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو ستائیس وہ رکاتیں تراوی کے بارے میں علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہیں ایک قول نقل کرتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ گیارہ رکات پر جائیں گے اور کہتے ہیں وہ ہوا اختیار مالک لنفسی ہی وہ ہوا اختیار مالک لنفسی ہی کہ امام مالک رحم اللہ نے اسی تعداد کو اختیار کیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مفتی صاحب کوئی اہل ایدی سالم نہیں کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ آپ ہی کی یعنی فقہ حنفی سے نسبت منصوب اور ایک بہت بڑے امام بہت بڑے علامہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرع کر رکھی انہوں نے صحیح بخاری ہی کی شرع میں بات کر رکھی ہے کہ امام مالک رحم اللہ نے اپنے لئے گیارہ رکات کا قول جو ہے اختیار کیا ہے تاب کا مؤلف آٹھ والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو ان باتوں کا کسی اہل ایدی سالم کے پاس جواب نہیں ہے جواب ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا جرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایدیس کسی بھی اہل ایدیس کے عالم کے پاس جواب نہیں ہے ارے بھائی آپ رکاتِ ترابی پر لکھیوی اہل ایدیس کی کوئی بھی کتاب پڑھیں سب میں یہ جواب موجود ہے اور نامعلوم آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی اہل ایدیس کے پاس جواب نہیں ہے ہم کہتے ہیں کون اہل ایدیس عالم ہے جس نے رکاتِ ترابی پر کتاب لکھی اور یہ وضاحت نہ کیا ہو کہ امام مالک رحم اللہ نے اسی تعداد کو اپنایا ہے امام مالک رحم اللہ نے اپنی روایت کردہ حدیث ہی پر عمل کیا یہ ہر ایدیس علم نے کہا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایدیس علم کے پاس جواب نہیں ہے کیسے نہیں جواب ہے آپ جواب پڑھئے آپ جواب کو بتا نہیں رہے آپ اس کو پڑھ نہیں رہے اور آپ کہنے کسی علیہ دیس کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے جتنی چاہے پڑھ لو لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں افقہ کی اس میں امام احمد کے شاگر جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی بیس رکتیں مختار ہیں مخصوص صاحب اس کا آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے کہ امام احمد رحم اللہ نے جو ہے بیس اپنے لئے منتخب کیا ہے تو امام احمد رحم اللہ کے کسی بھی شاگر نے ہماری معلومات کی حد تک ایسا ان سے نقل نہیں کیا ہے کہ امام احمد رحم اللہ نے یہ کہا ہو کہ بیس رکت ہم اپناتے ہیں بلکہ امام احمد رحم اللہ کا اس حصے میں جو قول ہے پوری دنیا جانتے ہیں سارے علماء جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی متعین تعداد نہیں ہے ان کا ماننا یہ تھا کہ جتنا چاہو پڑھ لو آپ بیس کہاں سے لے آئے اس میں امام احمد رحم اللہ کی طرف آپ نے بیس کہاں سے منصوب کر دیا بلکہ امام احمد رحم اللہ بگیر کسی متعین تعداد کے جتنا ان کو توفیق ملتے تو نہ پڑتے تھے اور آپ نے تو کوئی حوالہ نہیں دیا لیکن میں حوالہ دیتا ہوں امام احمد رحم اللہ کے صاحب زادے ان کے جو بیٹے ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ رحم اللہ ان کی کتاب مسائل امام احمد صفحہ نمبر چھانوے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ رائی تو ابھی میں نے اپنے اببہ کو دیکھا یوسلی فی شہر رمضان کی وہ رمضان کے مہینے میں پڑھ رہے تھے کیا مالا احسی ترابیہ ترابیہ پڑھ رہے تھے یعنی وہ اتنی ترابیہ پڑھ رہے تھے میں گن ترابیہ یعنی اتنا زیادہ پڑھ رہے تھے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا تھا یعنی بغیر کسی متعین تعداد کے وہ پڑھتے جا رہے تھے تو ان کے صاحب زادے تو کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رحم اللہ نے اس اس لئے میں کوئی تائن نہیں کی ہے وہ بے حساب یعنی بغیر کسی آداد و شمار کے پڑھتے جا رہے تھے پڑھتے جا رہے تھے امام ترمیزے رحم اللہ نے بھی امام احمد رحم اللہ کے حوالے سے ہی بات نکل کی ہے تو امام احمد رحم اللہ کہی ہے آپ پتہ نہیں کہاں سے بیس لے آئے کہ امام احمد رحم اللہ نے بیس کی بات کی ہے کہاں کہی ہے بھائی کونسی کتاب میں امام محمد رحم اللہ نے کہی ہے اور امام احمد رحم اللہ کی کس شاگرد نے بات نکل کی ہے میں تو ان کے بیٹے سے نکل کر دیا کہ ان کے صاحب زادے نے کہا ہے کہ وہ پڑھتے جاتا رہا تھے اور ہم اس کو گن نہیں سکتے تھے کتنا پڑھتے تھے یعنی کوئی اس کا حساب قتاب نہیں تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بیس پڑھتے تھے تو کہاں پہ یہاں لکھا ہوا کی بیس پڑھتے تھے تو بہرحال آپ نے کوئی حوالہ اندی آبے گئے حوالے کی بات کیے اور امام ابو حنیفہ کی نزدیک بھی آپ نے امام ابو حنیفہ رحم intelligہ کی بات کئی ہے یہ بات آپ نے کہاں سے نکل کیا یعنی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی کس شاکرد نے نکل کیا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کہا کہ بیسر کا تراغی پڑھو یا وہ بیسر کا تراغی پڑھتے تھے بے گیر دلیل کیا آپ نے یہ بات کہ دی ہے میں آپ کو بتاؤں ابو حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے رکاتے تراغی کی بابت یعنی رکاتے تراغی سے متعلق ہماری معلومات کہتا ہے کوئی قول صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کچھ کہا ہو کہ کتنی رکاتے تراغی ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہاں ان کے جو شاکرد امام محمد انہوں نے گیارہ رکات تراغی کا ذکر کیا اسی کو اپنایا ہے دیکھئے امام محمد جو فقہ حنفی کے امام ہیں ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے کیا باب ہے باب و قیام شہر رمضان قیام رمضان کے بارے میں قیام رمضان کس کو بولتے ہیں اللہ ملکنوی نے اس پر جو تعلیق چڑھائی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں وَيُسَمَّةَ تَرَاوِي قیام رمضان کا ایک نام تراغی بھی ہے تو پتا چلا کہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے تراغی کی بات ہو رہی ہے اب اس باب کے تحت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے انہوں نے اممہ آئیشہ رضی اللہ انہا کی حدیث نکل کی ہے اممہ آئیشہ رضی اللہ کی حدیث نکل کی ہے کونسی حدیث جس میں گیارہ رکھات کا ذکر ہے جس کے بارے میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ اور ہی ہے انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ بیہادہ کہتے ہیں کہ ناخذو ہم اسی کو لیتے ہیں ہاں تو شہر رمضان یعنی رمضان میں تراغی کی سسلے میں انہوں نے جو روایت نکل کی ہے امام محمد نے وہ کونسی ہے ہونہ 11 رکات کی ہے تو جب انہوں نے 11 رکات کی نکل کی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 11 رکات کی نکل کی ہے 11 رکات پڑھ لئے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے امام سے ہی سیکھاؤ مفتی صاحب کے پاس آئے تو بتائیں وہ اپنی کتابوں ہی سے بتا دیں اپنی فکح کی کتابوں سے بتا دیں کہیں سے بتا دیں کہ امام آنیفہ رحم اللہ نے یہ کہا ہو کہ 20 رکت ترابی پڑھو ہاں ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں ان کے شاگرد موتتہ امام محمد میں 11 کی بات ہے تو جب ان کے شاگرد 11 بولنا ہے تو آپ کو یہ 20 کی بات کہاں سے مل گی تو برحال اس کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ امام آنیفہ کا نام انہوں نے لیا کہ امام آنیفہ نے 20 کی بات کہی ہے لیکن امام آنیفہ سے ثابت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ چاروں ایمہ میں سے کسی ایک بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکت سنت ہے کسی ایک بھی امام نے نہیں کہا ہے کہ 20 رکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے یا سنت ہے اس طرح کا دعویہ اس طرح کا بیان چاروں اماموں میں سے کسی ایک نہیں کہا ہے امام آنیفہ رحم اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں ہے امام مالک رحم اللہ سے بلکہ اس کے بر Linked Jaan� 20 والی بات کسی نے نکہی ہے اس کے براغ ساں اگر ہم دیکھیں تو امام مالک یعنی چاروں ایمہ میں امام انیفہ رحم اللہ سے تو کوئی ثابت نہیں ہے لیکن ان کے شاگرد گیارہ کی بات کر رہے ہیں امام مالک کی بات کر رہے ہیں تو امام مالک کے بارے میں ابھی بات گزر چکی ہے کہ ان کے شاگرد بھی گیارہ کی بات کر رہے ہیں اگر ہم امام احمد بن حنبل رحم اللہ کی بات کریں تو امام احمد رحم اللہ کوئی تعداد مہتین مانتے نہیں ہے اور وہی صورتحال وہی معاملہ امام شافی رحم اللہ کے ہے کہ امام شافی رحم اللہ بھی کوئی متعین تعداد اس کی مسنون نہیں قرار دیتے وہ تو کہتے ہیں کہ جتنا چاہے پر سکتے ہیں لیکن یہ امام شافی رحم اللہ کا یہ موقع نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس رکعہ ثابت ہے یا صحابہ اکرام سے بیس رکعہ ثابت ہے بلکہ امام شافی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہیں رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہیں تو اگر رکعتیں کم کی بات کریں یعنی بڑی رکعات کے معنی ان کے سامنے اگر تقابل لکھا جائے کہ اگر کوئی چالیس رکعت پڑھ رہا ہے کوئی بیس رکعت پڑھ رہا ہے کیونکہ امام شافی رحمہ اللہ کا اصل موقف یہ ہے کہ رکعات کم ہو قیام لمبا ہو رکعات کم ہو قیام لمبا ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ بیس رکعت ترابی سنت ہے یا بیس رکعت پڑھنا چاہیے یا بیس رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے یہ کسی ایک امام نے بھی نہیں کہا نہ امام ونیفہ رحمہ اللہ نے نہ امام مالک رحمہ اللہ نے نہ امام شافی رحمہ اللہ نے نہ امام احمد بن حمد رحملہ نے بلکہ اس کے بارک سے امام مالک رحملہ سے تو پوری سراحت ملتی کہ گیارہ کی بات کرتے تھے امام حنیفہ رحملہ کے شاگرد جو ہے گیارہ کی بات کر رہے ہیں امام احمد بن حمد رحملہ کی کسی تعداد کو مانتے ہی نہیں امام شافر رحملہ کہتے ہیں کہ جتنی کم ہو وہی بہتر ہے اگر وہ چالیس کے مقابل میں بیس کی بات کہی ہے تو کہیں گے کہ چالیس کے بنسبہ جو ہے بیس رکعت بیس رکت یہ بہتر ہوگی کیونکہ یہ کم ہے تو اصول بیان کرتے ہیں کہ راکتیں کم ہو قیام لمبا تو زیادہ بہتر ہے اب بیس کے مقال میں آپ ان سے کہیں گے گیارہ کی بات تو گیارہ ان کے اصول کی روشنی میں بیس کی بنسبت گیارہ جو ہے زیادہ بہتر ہے تو یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ایمہ جو ہے بیس رکت کے خائل تھے یہ غلط بات ہے چاروں ایمہ میں سے کسی کا بھی یہ موقع نہیں تھا کہ بیس رکت سنت ہے یا اس کو پڑھنا زیادہ افضل ہے بخاری کی حدیث ہے نا اس کا ترابی سے کوئی تعلق نہیں ہے بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ پڑھتے تھے اس کا ترابی سے کوئی تعلق وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی اتنی سینس نہیں ہے یار آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنی سینس نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ علامہ انوار شای کشمیری رحمہ اللہ یہ جو ہے فیتہ ہنفی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس حدیث پہ تو ہم بہت ساری باتیں کہیں سکتے ہیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا تعلق ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے جو مزرگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے اس سے مراد رکاتی ترابی ہے اور بیس رکت والے دعوت کو انہوں نے زیب ترابی ہے اس کو انہوں نے تصمی کیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ نماز تھی یعنی رمضان میں پڑھتے تھے گھرے رمضان میں پڑھتے تھے وہی تو تاجد کی نماز ہے وہی تو ترابی ہے یعنی رمضان میں اسی کا نام ترابی ہے بس یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے آپ اس کو الگ ثابت کر رہے ہیں تو آپ کے ذمہ یہ ثبوت دینا لازم ہے کہ آپ ایک چیز کو ثابت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی بھی پڑی ہو اور تحجد بھی پڑی ہو کوئی ایک روایت لے کر رہے ہیں کہ خود اللہ معنی شاہ کشمری نے یہ بات کی کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس رسم نے ترابی بھی پڑی ہو اور تاجد بھی پڑا ہو تو آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ نماز تھی وہ الگ نماز نہیں تھی یہ وہی نماز ہے جس کی قیفیت رمضان میں کچھ بدل جاتی ہے تو اس قیفیت کے وجہ سے اسی کا نام ترابی اور یہ ترابی بھی اللہ کے نبی کا دیا ہوا نام نہیں ہے نہ صاحبہ کا دیا ہوا نام ہے یہ تو بعض کے علماء نے اس کا ترابی نام دیا ہوا ہے جو روایات میں ملتا ہو قیام رمضان صلاة اللیل قیام اللیل اس طرح کی روایت ملتے ہیں صاحب بخاری میں کیا من قام رمضان جو رمضان میں قیام کرے کیا مراد ہو اس سے مراد ہو یہ قیام رمضان یعنی صلاة ترابی تو بہرحال یہ دونوں ایک ہی نماز ہے آپ جو سینس کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں امام بخاری رحم اللہ نے اس روایت کو نقل فرم اپنی کتاب صاحب بخاری میں چپٹر کیا ہے صلاة ترابی اور یہ جو دیوبندی حضرات نے چھاپا ہے اس کو کنارے کر دیا صلاة ترابی کیا کیا ان کے یہاں سے جو نسخہ چھپا ہوا ہے وہ بھی کہاں ہے اس میں بھی صلاة ترابی لکھا ہوا لیکن کہاں پہ لکھا ہوا وہ سائٹ میں یعنی پیج کے جو ہے ایک طرف سائٹ میں کنارے لکھا ہوا اور نون لگا کے لکھا ہوا یعنی کسی نسخے میں یہ لکھا ہوا صلاة ترابی باقے جو عرب سے صحیح بخاری شفیح ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں صاف لکھا ہوا کتاب صلاة ترابی تو امام بخاری رحم اللہ کا یہ چیپٹر قائم کرنا صلاة ترابی اور اس کے اندر اس روایت کو لانا گویا کہ امام بخاری رحم اللہ کبھی یہی فہم ہے وہ جو نماز ہے رمضان کی وہی نماز جو ہے ترابی ہے بلکہ پوچھا گیا اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ جواب ہے چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی نکات وہی تھی یعنی اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانہ کہ جو غیر رمضان میں جو تعداد تھی وہی تعداد رمضان میں بھی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ غیر رمضان کے جو تحجد ہے اور رمضان کے جو ترابی یہ دونوں ایکی ہے وہ دونوں ہی کی ہے ورنہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرات کرتی کہ رمضان میں آپ ترابیہ الگ سے پڑھتے تھے تحجد الگ سے پڑھتے تھے لیکن اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی کوئی سرات نہیں کی اس لئے یہ مفتی صاحب جو کریں سنس کی بات کریں تو یہ امام بخاری سے زیادہ ان کا سنس ہے امام بخاری کے بارے ماں کو بتا ہے ابن حجر رحم اللہ نے تقریب تعظیم میں کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ امام الدنیا فی فقیل حدیث کہ فقیل حدیث میں پھوری دنیا کے امام ہیں آپ کس کی بات کرتے ہیں آپ کریں کہ مطلب آج کے اہلِ حدیث نوجوانوں کی طرح اشارت کریں کہ ان کا فہم ہے یہ ان کا فہم ہے یہ ان کا فہم ہے کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایے سے مراد تراویح ہے قیام رمضان ہے قیام اللہ لین ہے یہ فہم آج کے اہلِ حدیث نوجوانوں کا یہ فہم امام الدنیا فی فقیل حدیث کا ہے یہ فہم امام بخاری رحم اللہ کا ہے یہ فہم تمام سلف کے امہ کا ہے سلم کے فقہ کا یہ تو آپ لوگوں نے یہ شوشہ نکالا ہے کہ ترابیح الگ ہے تحجد الگ ہے اتنے بڑے بڑے مشتہدین کی تقلیت چھوڑ کر میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ شافعی مالک اور احمد بن ہمبل نے سمجھا اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو پندر بیس حدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی مفتی صاحب میں یہاں پہ جو اصل بات کہی ہے وہ یہ کہ آپ کس کا فہم لیں گے وہ چودہ سو سال کے بعد کسی کا فہم لیں گے یا قرآن امہ کا جو فہم وہ لیں گے ارے بھئی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو سلیفی بھی کہتے ہیں سلیفی سلیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ? سلیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے سلیفی کا مطلب فہمے سلیف کے پابن یقیقیو جو آپ کہہ رہے ہونا یہ تو بات کیا آپ آئیم میں اربا کی باتắng کر رہے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں سہابہ سہابہ کا فہم ملتا ہے تو سب سے مقدم کرنا ہے آپ چودہ سو سال کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہو کہ یہ لوگ کسی اہل حدیث کے فہم پہ چلتے ہیں نہیں 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 ہو سکتا ہے کوئی جو اہل حدیث سے تعلق نہ رکھتا ہو اس کا یہ مسلک ہو اس کا یہ منحج ہو جو کسی آج کے لوگوں کے فہم پہ چلتا ہے لیکن ہمارا جو منحج ہے ہمارا جو مسلک ہے ہمارا جو ماننا ہے ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ فہمِ سلف اتباؤ دلیل بے فہمِ سلف ہم دلیل کی پہلی بھی کرتے ہیں سلف کے فہم کے مطابق ہم ائیمہِ عربہ کی بات بھی چھوڑ دیں گے چاروں ائیمہ کا کسی مسئلے پہ اتفاق بھی ہو تو بھی چھوڑ دیں گے اگر صحابہ رضی اللہم کا فہم اس کے خلاف ملتا ہے میں آپ کو مثال بھی دے دوں مثال کے لئے رمضان چلا رمضان ہی سے منطلی مثال دیتا ہوں رمضان میں جو مرضیہ ہے دودھ پلانے والی عورت جو حاملہ ہے یعنی حمل میں حمل سے کوئی عورت ہے تو اس کے بارے میں چاروں فق چاروں ائیمہ کی طرف بات کیا منصوب ہے کہ یہ لوگ بعد میں کیا کریں گے روزوں کی قضاء کریں گے بعد میں روزوں کی قضاء کریں گے جبکہ صحابہ اکرام سے آثار کیا ملتے ہیں صحابہ اکرام کا فہم کیا ہے صحابہ اکرام کا فتوہ کیا ہے اچھا اس بات کو میں نے طلاق والی کتاب میں لکھا ہے طلاق والی کتاب میں میں نے ایسے دس مسائل بیان کی ہیں جس پر عمی عربہ کا اتفاق ہے یا مذہب عربہ کا اتفاق ہے لیکن حق اس کے علاوہ ہے ایسی میں نے کئی مثالیں دی ہیں اسی میں سے یہ مثال بھی ہے کہ صحابہ اکرام کا فہم ہمارے سامنے موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مرزیہ ہو یا حاملہ ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عسود رضی اللہ عنہ ایسے بات صحابہ اکرام سے یہ چیز منقل ہے یہ ہماری کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو صحابہ اکرام کا یہ فہم اور متفقہ فہم ہے یعنی اس فہم کے برخلاف کسی دوسری صحابی سے کوئی روایت نہیں وجود نہیں اس لئے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو جب صحابہ اکرام سے فہم مل گیا نا تو اس فہم کے برخلاف چاہے عمی عربہ ہوں چاہے بعد کے علماء ہوں ہم ان کی بات کے لوگوں کی فہم نہیں دیں گے بھئی جو صحابہ نبی کے براہ را شاگرد ہیں جن صحابہ نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے ان کی حدیثوں کو ڈائریکٹ سنا ہے اور ان سے دین سیکھا ہے اگر وہ دین کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں کوئی فہم رکھتے ہیں تو اس کے خلاف قیامت تک پیدا ہونے والے بڑے سے بڑا امام ہو بڑے سے بڑا عالم ہو لیکن صحابہ اکرام کے فہم کے خلاف اگر اس کا فہم ہے تو ہم صحابہ اکرام کے فہم کو مقدم کرتے ہیں تو یہ ہے اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو صلف ہی بھی کہتے ہیں اور جب ہم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں تو اہلِ حدیث کا مطلب یہ ہے قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے حدیث کو بھی حدیث اور صحابہ کے جو آثار ہے ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے تو جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں اس لئے ہمارا نام اہلِ حدیث بھی ہے اہلِ اثر بھی ہے تو اہلِ حدیث کا مطلب قرآن والے حدیث والے اور صحابہ کرام کے آثار والے تو اہلِ حدیث کا یہ مطلب ہے اہلِ حدیث کا مطلب نہیں قرآن اور حدیث اور سمجھ آج کی نا 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 قرآن حدیث اور سمجھ بھی صحابہ کرام کی فہم بھی صحابہ کرام کا اس لئے دوسرا ہمارا ٹائٹل کیا ہے دوسرا ہمارا نام کیا ہے سالفی تو سالفی کا مطلب کیا ہے صحابہ کرام کے فہم کو صحابہ کرام کی راہ کو صحابہ کرام کے استحاد کو ہم مقدم کرتے ہیں بعد کے تمام لوگوں کے اس تیار پر آپ عوام کو یہ پٹی پڑھا رہے ہو کی یہ لوگ 1400 سال کے بعد کا فہم لیتے ہیں safely 48 کا فہم چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم صاحب اکرام کا فہم لیتے ہیں اور صاحب اکرام کے بعد آنے والوں کے فہم کو چھوڑ دیتے ہیں اگر صاحب اکرام کے فہم کے خلاف ہوتا میں آپ کے سامنے یہ کہوں اسی بات کو پلٹ دوں 1400 سال کے بعد مفتی صاحب کا فہم لے رہا ہو کس کا فہم لے رہا ہو مفتی صاحب کا فہم لے رہے ہو یا اب صحابہ اکرام کا فہم لے ہو اب مفتی صاحب کی بات کہاں جا کے انڈ ہوتی ہے وہ بھی حدیث رسول نہیں وہ بھی کہتے ہیں امام امام ابو حنیفہ حالانکہ وہ بیش رکھت تھا بھی ان سے ثابت بھی نہیں ہے پھر بھی زبردستی منصوب کیا جا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی طرف سے لیکن اگر مان بھی لیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی فہم کو یا ان کی بات کو پیش کرنے والے کون ہیں آپ ہیں تو اگر ہم یہ کہیں یعنی اگر آپ کا اقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی ترجمانی کر رہے ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ مفتی صاحب یہ چودہ سو سال کے بعد مفتی صاحب جو بتا رہے ہیں تم ان کی بات مان لے تو ان کی تقلید کر رہے ہیں تو بتائیں آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی تقلید ہو رہی ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید ہو رہی ہے آپ کہیں کہ آپ صرف بتانے والے ہیں تقلید آپ امام ہنی فرمولا کی قرار ہیں تو بھئی ہم بھی صرف بتانے والے ہیں ہم اتبا اللہ کے نبی کے کروا رہے ہیں اور فہم صحابہ اکرام کا پیش کر رہے ہیں اس لئے یہ غلط لوگوں کے ذہنوں میں غلط بات منڈ ڈالیں کہ آج کے لوگوں کے فہم پر چلیں نہیں ہم تو آر سے بھی ایڈوانس ہیں آر سے بھی اوپر ہیں آپ تو جا کے آئیم اربا میں سے کسی امام پر رکھ جاتا ہے ہم اس سے بھی اوپر اٹھتے ہیں ہم صحابہ اکرام پر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے جو معانی حدیثوں کا جو مفہوم صحابہ اکرام نے سمجھا اس سے بہتر کسی کی سمجھنے ہو سکتی تو اس رکعت ترابی کے بارے میں چونکہ صحابہ اکرام کا فہم صحابہ اکرام کا عمل آئینے کی طرح بلکو صاف ہے کہ وہ گیارہ رکعت ترابی پڑتے تھے گیارہ رکعت ترابی سے زائد بننا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اسی کو مقدم کریں گے بات کے سارے لوگوں پر ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی اسی ہجری میں پیدائش ہوئی ہے تابعین میں سے ہے آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہم بحث میں نے یعنت ہے وہ تابعین میں سے نہیں ہے اسی کوئی روایت موجود نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کسی صحابی سے ملاقات ہوئی ہو کسی صحابی سے وہ ملے ہو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اس پر بہت ساری بحثیں لکھے جات چکی ہیں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں آپ لما ریس اللہ راندوی رحم اللہ کی کتاب دیکھ سکتے ہیں جن کو شوق ہے اس میں امام محنیفہ رحم اللہ کی تابیت پر پوری بحث موجود ہے کہ وہ تابی تھے کہ نہیں تھے صحیح بات ہے کہ وہ تابی نہیں تھے یہ مفتی صاحب کا صرف دعویٰ ہے اس دعویٰ پر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ تابی تھے بلکہ ایمہ اربا میں سے کوئی بھی تابی نہیں ہے نہ امام محنیفہ رحم اللہ نہ امام مالک رحم اللہ نہ امام شافی رحم اللہ نہ امام احمد بن حمل رحم اللہ ایمہ اربا میں سے کوئی بھی ایمہ ایمہ تابی نہیں ہے تم امام شافی کو چھوڑ رہے ہو تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو تم احمد بن حمل جیسے محدث اور فقی جو امام بخاری کے استازوں میں ہے ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو ان چاروں میں سے کسی کا بھی 20 رکت ترابی کی تعلیم نہیں ہے آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے انچاروں کو چھوڑ دیا ہے اور صحابہ کرام کو بھی چھوڑ دیا ہے ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے موقع پر ہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل پر ہیں اور وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے تو ہم سنت رسول پر بھی عمل کر رہے ہیں اور سنت صحابہ پر بھی عمل کر رہے ہیں آپ کی عوام نے آپ جیسے لوگوں کی بات سن کے کس کو چھوڑ دیا ہے صحابہ کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور اگر آپ فہم کی بات کریں تو آپ نے صحابہ کرام کے فہم کو چھوڑ دیا ہے حتیٰ کہ عیم عربہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے عیم عربہ کو چھوڑ دیا بھئی عیم عربہ کا وہ ماننا ہی نہیں ہے اگر وہ ماننا ہوتا بھی اگر ایمہ عربہ کی وہ رائے ہوتی بھی تو ابھی صحابہ کے خلاف تھی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ہم اپنی رائے کے مقابل میں ایمہ عربہ کی رائے نہیں چھوڑتے ہیں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں کے مقابل میں ایمہ عربہ کی رائے چھوڑتے ہیں اگر صحابہ کے خلاف ایمہ عربہ کی رائے تو ہم صحابہ کی رائے کو لیں گے ایمہ عربہ کی رائے نہیں لیں گے تو آج ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہماری بات ملو یہ تو آپ کہہ رہو نا یہ تو آپ اپنے گھر سے کہہ رہو بیس رکت بیس رکت بیس رکت آپ شور مچائے جا رہو بیس رکت نہ اللہ کے نبی سے ثابت نہ صاحب اکرام سے ثابت نہ ایمہ اربا سے ثابت کسی ثابت نہیں آج کے جو مقلدین ہیں آج کے یہ ان لوگ اپنی گھر کی بات ہے وہ اپنے گھر سے شور مچائے جا رہے ہیں شور مچائے جا رہے ہیں بیس رکت بیس رکت سنت کے نام سے یہ ان کے یہ لوگ اپنی تقلیت کروا رہے ہیں یہ لوگ یہ مقلدین آج ایمہ اربا کی بھی تقلیت نہ کروا رہے ہیں یہ اپنی تقلیت کروا رہے ہیں خود کی تقلیت کروا رہے ہیں اس بات کو نہ یہ نبی سے ثابت کر سکتے نہ صحابہ سے ثابت کر سکتے نہ ایمہ سے ثابت کرتے اگر وہ کسی کے بارے میں دکھائیں گے بھی نا کہ انہوں نے گیارہ رکاس سے زیادہ پڑھا ہے تو انہوں نے نفل سبت کی پڑھا ہے اس کو سنت نہیں مولا ہے انہوں نے سنت دی ان کا اپنا استحاد تھا کہ چلو ہم زیادہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اس استحاد سے بھی بہتر صحابہ کا استحاد ہے اس استحاد سے بھی بہتر صحابہ اکرام کا عمل ہے اگر یہ گیارہ سے زیادہ پڑھنا یہ بائی سے خیر ہوتا تو صحابہ کا دور اس سے محروم نہیں رہتا صحابہ اکرام اس کو نہیں چھوڑتے جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو یہ بات اپنی ذہن سے نکال دیں یہ کوئی آج کا استحاد ہے کہ آج کا کوئی اہلہدیت استحاد کر رہا ہے آج کا کوئی اہلہدیت فتح دی رہا ہے نہیں اہلہدیت کی دعوت یہ ہے کہ صحابہ نے جو کیا ہے صحابہ اکرام کا جو فہم ہے صحابہ اکرام کا جو عمل ہے اس کی طرف پلٹنا ہے اسی کو اپنا نہ چاہیے مفتی صاحب کی فالور ہیں یہ اندھی تقلیت کر رہے ہیں مفتی صاحب کی یہ حدیث کی وہ تشریح لے رہے ہیں جو مفتی صاحب کر رہے ہیں وہ تشریح نہیں لے رہے ہیں جو صحابہ اکرام کر رہے ہیں یا عیمہ عربہ کر رہے ہیں عیمہ عربہ نہیں انہیں بھی وہ تشریح نہیں کی جو مفتی صاحب کر رہے ہیں عیمہ عربہ سے بھی صاحب نہیں کر سکتے اور تو اور ہے تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی تشریح کر رہا ہے آج کوئی تشریح نہیں کر رہا ہے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح ہے یہ ان کا فہم ہے یہ ان کا عمل ہے امام مالک کی حدیث ہے اس آٹھ رکت پہ امام مالک نے فتوہ نہیں دیا کیوں اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے اس میں راوی ایک بیان پر ٹکتا نہیں ہے کہیں بیس بیان کرتا ہے کہیں اور جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے کس نے کہا کہ مضطرب حدیث ہے وہ کس نے کہا امام مالک کے حوالے سے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام مالک رحم اللہ نے اس حدیث کے روایت کیا ہے اس حدیث کی سند آپ دیکھیں اتنی صاف ستری اتنی مضبوط اس کی سند ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے کون ہے سائیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے اور ان سے روایت کرنے والے کون ہے محمد بن یوسف رحمہ اللہ جو بالاتفاق سے کراوی ہیں کسی بھی ایمہ جرہ تعدل میں سے کسی بھی امام نے کوئی جرہ نہیں کی ہے اور ان سے روایت کرنے والے امام مالک رحمہ اللہ کس کو اس طرح ہوا بھئی یہ سند آپ کے سامنے ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ نوز بھی اللہ مازالہ کیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایک بات پر یا ان سے نکل کرنے والے صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایک بات پر یا ان سے نکل کرنے والے محمد بن یوسف کیا یہ نہیں ٹھیک ہے یا ان سے نکل کرنے والے امام ملک یہ نہیں ٹھیک ہے کون ہے جو نہیں ٹھیک ہے یہ سب بے سرپین کی باتیں ہیں مسترہ بے مسترہ بے یہ صحیح روایت ہے بلکہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے جس چین سے یہ روایت موتہ میں موجود ہے ٹھیک اسی چین سے بخاری مسلم میں کئی حدیثیں موجود ہیں یہ آپ جو ہماری کتاب مسلم درکاتی طرح بھی اس میں آپ اس کی تفصیل مزید دیکھ سکتے ہیں مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ حرم میں چار مسلم تھے پانچوا کیوں نہیں تھا ٹھیک ہے اچھا ان چاروں سے پہلے کیا تھا تو اس سے پہلے ایک ہی مسلم تھا ایک ہی امام تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچوا کیوں جس جماعت کو جماعتیں اس کو چار بردارس نہیں وہ اور پانچ کیسے کریں گے یہ تو وہی بات ہوئی نہیں کہ کہیں کھڑا کھوڑا ہوا ہے تو کہا جائے کہ اس کو پاتو تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پانچوا کھڑا آپ کا کہا ہے ارے بھئی ہم تو کھڑا پاتنی کی بات کریں آپ کہیں کہ اور کھوڑ کے پانچوا کھڑے بھی بنا دے یعنی چار کھڑے کھوڑے وہ یہ پانچوا بھی کھوڑ کے کر دے اس میں اہلِ حدیث تو کہتے ہیں کہ اگر امام احمد بن حمبر رحملہ کو فالو کرنے والا اگر مشرق نہیں ہے ہمبل ہی کوئی امام ہے ٹھیک ہے کوئی دکھت ہے وہ اس کو امام بننا دو لیکن یہ اور مسلم نہیں ہونے چاہیے کسی بھی مسلم کا کسی بھی فرقے کا کوئی عالم اگر مسلم پہ کھڑا ہو جاتا وہ کافی تھا تو اہلِ حدیث کو کوئی عالق سے مسلم بنانے کی ضرورت نہیں ہے حنفی شعفی مالکی تو جانے دیں ارے اگر کوئی ظالم کوئی فاسق فاجر بھی کھڑا ہو جاتا کوئی فاسق شکت کوئی غلط آدمی بھی کھڑا ہو جاتا اگر وہ کافر نہیں ہوتا اگر وہ مشرق نہیں ہوتا تو کتنا بھی بگنا ہوا شخص ہو اگر وہ مسلم پہ کھڑا ہو جاتا تو بھی اہلِ حدیث کہتے دوسرا ہمہ مت کھڑا کرو اگر اس کے پاس پاور ہے یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے رہن دو لیکن دوسرا ہمت کھڑا کرو ہم کہتے ہیں اہلِ حدیث نے کوئی فق بھی مرتب نہیں کی اپنے کیونکہ اہلِ حدیث کیا کہتے ہیں کہ صحابہ یعنی قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے جو آثار ہیں صحابہ کرام کے آثار یہی ہماری فق ہے یہی فقہ والحدیث ہے صحابہ کرام کے آثار صحابہ کرام کے فتاوہ صحابہ کرام کا فہم یہی اس لئے آپ جیسے اہناف کی ہے ہدایہ مالکیہ کی مدونہ ہنابلہ کی مغنی ایسے جو ہے مجموع شوافق کی سب کی اپنے ملی کتابیں فق کی لیکن اہلِ حدیث نے ایسے کوئی فقہی کتاب مرتب نہیں کی ہاں صحابہ کرام کے آثار آپ ان کو جمع کرو صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں اگر صحابہ کرام کا استحاد موجود ہے فتاوہ موجود ہے اسی فتاوہ کے آپ آگے بڑھاؤ اگر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے اس میں جو ہے آج استحاد کریں گے کیونکہ فقہ حنفی میں بھی جو استحاد ہو چکے ہیں ایسے تو نہیں ایک کامت تک کلیں گے اس میں بھی آج استحاد کرنے کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام کے اگر فتاوہ ہیں اگر کوئی کسی مسئلے میں استحاد کی ضرورت ہے تو یہ استیاد کا دروازہ کھلا رہے گا استیاد کا دروازہ بن نہیں کر سکتے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان چاروں میں سے ایک نہیں کیا ہے اور اس کو ختم بھی ہمبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے سارے چائے ہنفیوں شافیوں اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی کہہ رہے ہیں کہ ہمبلیوں نے ختم کیا ٹھیک ہے ان کی کوشش تھی لیکن امام کو نہ آکے کھڑا گیا جب پہلی بار چاروں کو ہٹایا گیا تو کس کو آکے کھڑا گیا گیا ایل ایدیس امام کو کھڑا کیا گیا خانے کعبہ میں یہ جو عبدالعزیز جب غالب آئے فید کے باپ عبدالعزیز عبداللہ اور فید کے باپ تو خانے کعبہ میں چار مسلح ہوتے تھے بیئت وقت کبھی ایک بار چاروں جگہ نماز ہوتی تھی اثر کی نماز ہمارے احناب بھائیوں کی لیٹ میں لیٹ ہوتی ہے وہ لیٹ ہوتی ہوگی لیکن فجر کی نماز ایسے ہی فجر کی اسفار میں ہے مگر شافعی اور ہمبلی اور مالکی کی نماز فجر کی تو بالکل غلص میں سب کی ہوتی تھی بیئت وقت سب پڑھ کے تھے اور جب عبدالعزیز آئے تو انہوں نے کوشش کی یہ خانے کعبہ جو تنہا اللہ کی عبادت کے لیے اور تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بنا ہے اس میں چیزیں کیسے ہوں چنانچہ انہوں نے چاروں مسلح جب ختم کیے تو بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد نصیف رحمت اللہ علیہ جدہ کی ان سے گئے اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے سارے چاروں مذاہب کے مسلحوں کو ختم کر دیا ہے اب اگر ہم اپنے علماء پر بھروسہ کریں تو کہیں کہ ہمبلی مسلح قائم کر دیجئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بقیہ فقہ کو تو بھلا دیا صرف ہم احمد کو یاد رکھا اس لیے تم ایسا کرو مجھے ایسے ایمام تو جو نہ ہمبلی ہو نہ شافعی ہو نہ مالکی ہو نہ حنفی ہو وہ تاکی وہ کسی مسلح کی دوسرے کی اتباہ نہ کریں بلکہ صرف قرآن و حدیث پر چلیں چنانچہ انہی کی کوشش سے محمد بن عبدالرزاق حمزہ عبدالزاہر ابو اسلام اور تقیدین حلالی اور اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک تھے عبداللہ مظہر جو عبدالرحمان مظہر کے بھائی تھے وہ لوگ عیمہ ہوئے پھر اس کے بعد خلیفی کے دور آیا تو ہمبلیوں نے کوشش کی لیکن اہل حدیث ہی کی وجہ سے یہ معاملہ یہ بھی دت ختم ہوئی تو اہل حدیث آ کے مسلح پر کھڑا ہوا تب یہ جا کے چار مسلح ختم ہوئی اہل حدیث جب اس چیز کو غلط مانتا ہے اہل حدیث کو چار مسلح برداشت نہیں ہے تین برداشت نہیں ہے دو برداشت نہیں ہے تو پانچ کیسے کر دے گا وہ پانچوں مسلح کیسے کھڑا کر دے گا وہ اہل حدیث تو کہتا ہے کہ استعمائیت کے ساتھ رہنا چاہیے کوئی فاسق فاجر امام بھی اگر کھڑا ہو گیا مسلح پر تو استعمائیت کو برقرار رہنے کے لئے اس کے پیچے بھی نمار پڑھ لو تاکہ استعمائیت نہ ٹوٹنے پائے اور آپ کہہ رہے ہیں اہل حدیث نے پانچویںہ کیوں نہیں کھڑا کرے گا کیوں پانچویںہ حدیث دے گا آپ اس کو اور اوٹا جو ہے نگیٹی چیز بنا رہے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیوں نہیں کیا اپلیکیشن کیوں نہیں دیا بھئی اہل حدیث جب اس کے خلاف ہوں گے تو کیوں آپ internation دیں گے اہل حدیث کا کہنا ہے کی ایک ہی امام ہونا چاہیے ایک ہی مسلح ہونا چاہیے تو پانچے مسلح کیلے کیوں آپ internation دیں گے وہ تو اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ اکرام کے دور میں جو ہو رہا تھا ویسے ہونا چاہیے تو جب ان چاروں کو ختم کیا گیا اہل حدیث آکر کھانا ہمانا مسئلے پہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے فلام اہل حدیث تھے تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے حنبل ہی کیوں کہا جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کی الفاظ اوہ بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی یہ تو بقاعدہ آپ نے ریجسٹر کروائی ہے 1975 میں وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے آپ نے پہلے کیا کہا کہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے اہل حدیث مانتے ہیں تو ان کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں مانتے یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ لوگ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے فالوور کو مقلد مانتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو مقلد کیوں نہیں مانتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جیسا امام ویسا فالوور بھی ہو یعنی امام اور فالوور کا جو امام جیسا ہوگا ویسا ٹھیک ویسا فالوور بھی ہوگا یعنی اگر امام مستحید ہے تو فالور بھی مستحید ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ امام وعنیفہ رحم اللہ کے مانے والے کو مقلدین بولتے ہیں سب کو کہتے ہیں مقلد تو امام صاحب کو مقلد کیوں نہیں بولتے ہیں امام وعنیفہ رحم اللہ کو مقلد کیوں نہیں بولتے ہیں اگر فالور مقلد ہے تو امام وعنیفہ رحم اللہ مقلد کیوں نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ وہ تو مستحید تھے تو زائی سے بات ہے وہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ امام احمد بن حمد رحم اللہ کو ملہ حدیث بولتے ہیں کیونکہ وہ مستحید تھے وہ کسی کے تقلید نہیں کرتے تھے اگر کوئی شب برائے نام نسبت رکھتا ہے حمدلی کہتا ہے کوئی برائے نام لیکن اس کا منحج اس کا پورا طریقہ احل الحدیث کا ہو تو ہم کہیں گے وہ ملہ حدیث ہے بھلے اس کے نام کے ساتھ ایک نسبت جڑی ہوئی ہو کسی بھی وجہ سے لیکن اگر اس کا عقیدہ منحج یہ ہے کہ ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں اور ہم قرآن و حدیث کو مقدم کرتے ہیں صحابہ اکرام کے فہم کو مقدم کرتے ہیں صلف کے فہم کو مقدم کرتے ہیں عقیدے میں بھی اور فق میں بھی دونوں میں بھی عقیدے میں بھی اور فق میں بھی ہم صلف کے فہم کو مقدم کرتے ہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو اگر وہ اپنے آپ کو حمبلی کہے شافی کہے کوئی بھی کہے تو ہم کہیں گے اس نسبت کا کوئی مطلب نہیں ہے اصل جو اس کا مناج ہے وہ الولادیس ہے لیکن اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو بھلے ہو اپنی امام احمد بن حمد رحملہ سا جڑے ہم اسے الہدیس نہیں بول سکتے ہیں اگر وہ مقللد ہے تو ہم اس کو الہدیس نہیں بول سکتے ہیں تو امام احمد بن حمد رحملہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ الہدیس ہے لیکن اگر ان کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنے والے اگر ان کے طریقے کے مطابق الولادیس رہیں گے تو ہم کہیں گے اعلی حدیث ورنہ ان کے فالور کو ہم اعلی حدیث نہیں کہیں گے اور سب سے بڑی بات جو بندہ خود نہیں کہتا کہ میں اعلی حدیث ہوں ہم کو کیا بڑی اس کو اعلی حدیث بولنے کی آپ کہیں کہ آپ ان کو اعلی حدیث کیوں نہیں بولتے ارے خود اپنے آپ کو اعلی حدیث نہیں بولتے اما یہ محدثین کے لیے ملتا ہے یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا پھر بھی میں اعلی حدیث اس کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کی جماعت وجود میں آئی ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں چند سو سال پہلے کتنی عجیب و غریب بات آپ نے کہی دی کہ چند سو سال پہلے وجود میں آئے ہیں پھر بھی آپ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں آپ کا تو ڈیٹا برد سف کے سامنے ہے کہ آپ کی نسبہ جا کے ختم ہو جاتی ہے امام حنیفہ ر ملاپے ہیں اور ہماری نسبت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ہم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب سو سال سے ہے ہم کو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ جو اہل الحدیث کا جو اپنے تشریخی ہے نا جو اہل الحدیث جو کتابوں ملتا اس سے امراد محادیثین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ محادیثین کا بھی نام اہل الحدیث ہے لیکن اہل الحدیث محادیثین کے ساتھ جو حدیث کے میدان میں ہیں یعنی طیمیع رہم اللہ نے تشریخ کر رکھی ہیں وہ سو سال پہلے کہیں ابن طیم رحمل اللہ نے اپنی کتابوں میں تشریح کر رکھی ہے اس کے حوالے بھی آپ کو دیئے سکتے ہیں اور کسی بھی الہیدیس آرین سے جا کے پوچھ لیں آپ کے سارے حوالے دے دے گا بلکہ الہیدیس علماء نے کتاب ہی لکھ رکھی ہیں الہیدیس کے نام پر جتنی کتاب ہی لکھ رکھی ہیں جا کے ان کو پڑھیں آپ آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں خدا آپ کے پاس جواب نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سال پہلے یہ لوگ آئے ہیں بعد میں تو آپ آئیں اس ہندوستان میں ابھی میں زہید بھائی کے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یا ہو سکتا ہے اپلوڈ ہو گئی ہو یا ہوگی اس میں زہید بھائی نے ایک مسجد دکھائی ہے وہ بہت پہلے بہت پرانی ہندوستان میں بن چکی تھی وہ مسجد جو ہے جو سب سے پہلے بنائی گی ہندوستان میں اس وقت تو تقلیدیوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو وہ لوگ کس کو مانتے تھے وہ کب کے تھے تو ہندوستان میں کون قرآن ہے آپ پرانے ہیں کہ اہل حدیث پرانے ہیں تو اہل حدیث کی مساجد تو کئی سو سال پہلے یہاں پہ موجود ہے آپ کہنے سو سال پہلے سو سال کئی سو سال پہلے اہل حدیث کا اثار یہاں پہ موجود ہے دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ دیوبندی کب سے آیا آپ تو حنفی بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیوبندی اگر آپ حنفی تھے امام محنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نصبت کرتے ہیں تو دیوبندی لانے کی کیا ضرورت تھی یہ اپنے حب کو دیوبندی بولنے کی کیا ضرورت تھی یہ دیوبندی کرسے ہیں ہماری نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ہماری نسبت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہمارا آخری سسلہ وہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لئے ہم نئے نہیں ہیں ہم سر سے پرانے ہیں ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پرانے صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں اس جماعت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے شہر ماننی چاہیے آپ کو اس طرح سے غلط باتیں لوگوں کے درمیان فیلاتے ہوئے جو اپنا نامی میں شامل رکھے ہیں اپنے لقب میں یہ بات شامل کر رکھے ہیں آپ ان کو سلسل پرانا بولتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے تو اسلام بہت پہلے برے سغیر میں آیا ہے جس شکل میں آیا ہے وہی شکل ٹھیک ہے بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں اسلام سب سے پہلے برے سغیر میں آیا ہے تو ہنفی شکل میں آیا تھا شافی شکل میں آیا ہے مالکی شکل میں آیا ہے یہ حملی شکل میں آیا ہے اسلام سب سے پہلے آیا ہے تو اہلِ حدیث کا جو منحج ہے جو طریقہ ہے اسی شکل میں آیا ہے اہلِ حدیث کا کہنا ہے قرآن دیس مانے صحابہ اکرام کا فہم مانے اسی شکل میں قرآن آیا ہے اسی شکل میں اسلام آیا ہندوستان میں سب سے پہلے یہ تو سب بعد میں جب اسلام ہندوستان میں آیا اس وقت ہنفی شافی مالکی کسی کا کوئی حجود نہیں تھا ہندوستان تو جانے دے پوری دنیا نے کوئی حجود نہیں تھا ہندوستان کی بات جانے دے پوری دنیا نے کوئی حجود نہیں تھا پورے وڑ میں کہیں حجود نہیں تھا نہ کسی ہنفی کا نہ کسی مالکی کا نہ کسی شافی کا نہ کسی ہمبلی کا تھا تب ہندوستان میں اسلام آیا ہے اس لئے سب سے پرانا جو مسلک ہے سب سے پرانا جو منحج ہے اس صحابہ اکرام کا منحج ہے ہم اسی منحج کو ماننے والے ہیں اسی منحج پہ ہم چلنے والے ہیں اور یہ جو بعد میں الگ الگ فرقہ بنا کے رکھیں یہ لوگوں کی پیدائش بات میں ہوئی ہے یہ بات کے ہیں اور ہمارا عقیدہ منحج سب سے پرانا ہے اس لئے ہم اپنا لقب بھی رکھتے ہیں صالفی مطلب صحابہ اکرام کے منحج پہ ان کے طریقے پہ چلنے والا ہے تراوی کا لفظ ہے یہ آٹھ رکھتوں پر صادق بولو نہیں آتا بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراوی کی نماز پڑھا کرتے تھے اسلاف سے مراد صحابہ تابعین تو چار رکھتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے تو اس لئے چار رکھت کو ترویحہ کہا گیا اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا چار رکھتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے ریسٹ سب کو پتہ چار رکھتوں کو ترویحہ کہتے ہیں دو ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحہتان کیا کہیں گے جیسے رجل کا معنی ایک آدمی رجلان دو آدمی عربی میں دو کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے دو سے زیادہ کے لیے الگ تو اگر یہ آٹھ رکھتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحہتان کہتے یا ترویحہتین کہتے اور تراویح کا لفظ ہے جمع عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے تین تو کم سے کم بارہ رکھتیں ہونی چاہیے لیکن تراویح بھی جمع کسرت ہے جمع قلت کسرت جمع اقصہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو تو بتا ہے چار رکھتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا چار رکھتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح تین چار رکھتیں اگر تین دفع آئیں گی تو اس کو بھی علا وجل کمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پر صادق نہیں آئے گا بات آرہی ہے سمجھ میں کی نہیں آرہی ہے سمجھ میں سب آرہی ہے لیکن گھنے بن جاتے ہیں گھوماتے ہیں اب دیکھیں na یوٹیوب پر جو بیان آئے گا اس میں گھومائا ہوگا پہلے سے مفتشاہ نے تیع کر دیا کہ یوٹیوب پر جو بیان آئے گا گھومائا ہوا ہوگا یوٹیوب پر جو بیان آئے گا گھومائا ہوگا بھائی سیدھی سی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ آٹھ رکت پر صادق نہیں آتا تو مارو لفظ کو مارو گولی کیا اسے چمٹے ہوئی ہو یہ بولو لفظ غلط ہے نا اگر آٹھ رکت ترابی پر صادق نہیں آتا ہے تو جو اصل سنت اس کو ہٹا دوگے یا ٹائٹل ہٹا دوگے بھائی اگر نہیں سادق آتا ہے تو ٹائٹل لے کے دھو آپ ہمیں اسے کہلنے دینا کیونکہ یہ ٹائٹل ترابی کا ٹائٹل اللہ کی رسول اللہ تلقہ دیا ہوا نہیں یہ قرآن میں کی ترابی کا لفظ ہے نہیں ہے اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ترابی کا لفظ ہے نہیں ہے کسی بھی صحابی کی سے منقول کسی صحیح حدیث میں ترابی کا لفظ ہے نہیں ہے آپ نے بھائی کی کی ایک روایت کی طرح بشارہ کی آپ نے پڑھا نہیں پتہ نہیں کونسی روایت آپ کی نظر میں ہے ایک روایت ہے میری نظر میں جس میں ترابی سے ملتا جو ہے ایک لفظ ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے امام بھائکی رحم اللہ نے بھی اس پہ شک کا اظہار کیا کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا مطلب یہی سے ترابی کا لفظ نکلا ہے لیکن امام بھائکی رحم اللہ بھی اس لفظ کو صحیح نہیں مانتے اور اس میں ہے کیا اس میں اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی وہی روایت ہیں جو گیارہ رکعت کی بات کرتی ہیں تو گیارہ رکعت کی بات اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائیے اور وہیں پہ ترابی سے ملتا جو لفظ ہے تو انہوں نے تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اگر اس روایت کو صحیح مانے تو اگر اس روایت کو صحیح مانے تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے تو اسی پہ ترابی کا لفظ جو بٹھا دیا ہے تو بہرحال ترابی کا لفظ نہ قرآن مجید سے ثابت ہے نہ کسی سیدی سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے اس لیے جب یہ لفظ ہی بعد میں بنا ہوا ہے تو اگر یہ لفظ کسی سنت پر صادق نہیں آتا ہے تو اس سے کیا لنے دنبھائی اس لفظ کو وہاں سے ہٹو اگر اس لفظ کے مطابق کوئی چیز نہیں مل لئی ہے تو جو چیز ہے اصل سنت سے ثابت ہے وہ اصل ہوگی نہ کی وہ لفظ وہ لفظ اپنی جگہ سے ہٹے گا لیکن اصل چیز یعنی قرآن و حدیث اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اب آپ نے ایک اور لفظ بنا کے رکھا شعب برات یہ لفظ ہے اس لفظ کا جو مدلول ہے جو مانا مطلب اس کے طالب سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو اس لفظ کو اپنے پیچھے ہٹنا ہوگا نہ کہ ہم کوئی قرآن و حدیث کی کوئی چیز بنا کے لائکے ڈال دیں گے کس لفظ کی مطابق کوئی چیز ہو تو شعب برات اس لفظ کو آپ کو ویڈرہ کرنا ہوگا اگر اس کی مطابق کوئی چیز نہیں مل لئے تو اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے لفظ شعب برات آپ لاکھ چلائیں فلا نے کہا دھما کے نے کہا لیکن جب اس کی دلیل موجود نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ایسے اگر ترابی کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اتنی ساری رکعات ہوں یعنی آٹھ رکعات ترابی پہ یہ لفظ صادق نہیں آتا تو اپنے پاس رکھئے نا اس لفظ کو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لفظیں ترابی کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خیر القرون میں بھی کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے کسی نے ترابی کا لفظ استعمال کی ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری رکعات پہ ترابی کا لفظ استعمال ہوGa تو بھائی جن لوگوں نے بیس نہیں بیس سے بھی زیادہ پڑی ہے بیس نہیں بیس سے بھی زیادہ چالیس پڑی ہے لوگوں نے چھتیس پڑی ہے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں رکاتے پڑی ہے تو اگر یہی بات ہے تو بیس کو بھی تراؤوی مت بولیے آپ بولیے نا چالیس پڑھیں گے تب تراؤوی پڑھیں گے تیسری بات یہ ہے کہ اگر ترویہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چار رکت پڑھنے کے آرام کرتے تھے اگر کوئی آرام نہ کرے چار رکت پڑھنے کے بعد اگر کوئی آرام نہ کرے تو کیا کہیں گے وہ تراؤوی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب آپ فتحہ دیں کہ اگر کوئی بند آپ کہتے ہیں کہ تراؤوی قلب صادق نہیں آئے گا آپ کہتے ہیں کیونکہ تراؤوی میں آٹھ رکت گیارہ رکت میں بار بار آرام نہیں کرے ہم کہتے ہیں کہ بیس رکت بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور وہ ہچ چار رکت پہ آرام نہیں کر رہا ہے مستقل یعنی continue پڑھتے جارہا پڑھتے جارہا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اسے تراؤوی بولیں گے یا نہیں بولیں گے اس نماز کا کیا نام رکھیں گے کیا اس کو اور نماز کا نام رکھ دیں گے دیکھیں امام احمد بالحمبر رحم اللہ سے یہ پوچھا گیا امام ابوداود رحم اللہ جو ان کے شاگرد ہیں ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بالحمبر رحم لہ سے سنا میں نے سنا کہ امام احمد بالحمبر رحملہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ جو پانچ ترویہ پڑھتے ہیں وہ پانچ بار آرام کرتے ہیں لیکن لم یا طرح ہوا ہو بھئی نہ ہو لیکن وہ یعنی پڑھتے ہیں ترویہ کا نام دیا اس کو لیکن بیچ میں وہ آرام نہیں کرتے ہیں قال اللہ باسکا کوئی حرج کی بات نہیں یعنی آپ بتائیے کہ اتنی ساری رکات پڑھتے ہیں لیکن بیچ میں اگر وہ آرام نہ کریں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ جو بیچ میں آرام کرنے والی بات ہے یعنی چار رکات پہ آرام کرنے کیا یہ قرآن و حدیث میں اس کو لازم کیا گیا کہ آرام کرنا بھئی امام آمد بھامر رحملہ فتوا دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آرام نہیں بھی کرتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ کوئی اتنی رکات پڑھتا ہے اور بیچ میں آرام نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جو بیس رکات پڑھ رہا ہے ہم آڑ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جو بیس رکات پڑھ رہا ہے اگر وہ بیچ میں آرام نہ کرے تو کیا اس کی نماز تراغی نہیں ہے کیا اس کو تراغی نہیں کریں گے اور آگے بڑھیں ایک اور چیز یہ جو ہماری کتاب ہے مسئلہ رکاتے تراغی اس میں ہم نے صفحہ نمبر 383 383 اس پہ میں نے اس شبے کا جواب دے رکھا ہے یہ جو آپ نے اٹھایا ہے لفظ تراغی اس میں ہم نے یہ تفصیل دے رکھی ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ تراغی حرال میں بولنا ہی بولنا ہے تو جو 11 رکات پڑھتے ہیں ان پر بھی تراغی کا لفظ سادق ہو سکتا ہے اگر وہ 4 رکات کے بعد رکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جمع میں کم سے کم 3 ہونا چاہیے میں یہ کس نے بتا دیا آپ کو جمع میں کم سے کم 3 ہونا چاہیے اگر 2 ہے کوئی چیز 2 ہے تو اس پہ بھی جمع کا لفظ آتا ہے اس پہ بہت ساری تفصیل آپ کو ملے گی میرے کتاب میں لیکن میں صرف ایک مسئلے کی طرف اشارہ کروں گا سورہ نیسا کی آیت نمبر 11 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے بھائی ہوں مرنے والے کے بھائی ہوں تو ماں کا حصہ کتنا ایک بٹا چھے اگر مرنے والے کے بھائی ہوں تو مرنے والے کی ماں کا حصہ کتنا ایک بٹا چھے اب اگر مرنے والے کے دو بھائی ہوں تو ان کی والدہ کا کتنا حصہ ہوگا ایک بٹا چھے نہیں ہوگا چاروں مذہب میں کسی سے بھی جا کے پوچھیں گے چاروں مذہب میں ایل ایدیس سے یا ہنفی سے کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ والدہ کے حصہ ایک بٹا چھے تو قرآن میں اخوا کہا جمع ہے تو دو کے ہونے کی وجہ سے آپ ایک بٹا چھے حصہ کیسے دیں گے تو پتہ چلھا کہ دو پہ بھی جمع کا اسطلاح ہوتا ہے تو اگر چار تراوی پڑھ کے کوئی آرام کرتا ہے پھر چار پڑھ کے کوئی آرام کرتا ہے تو اس کو بھی تراوی کہا جائے گا تو یہ جو لفظ سے آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اس لفظ سے اگر بہت زیادہ ہے اگر آپ کی بات مان بھی لیں حالانکہ میں نے قرآن سے مثال دے دیا کہ دو پہ بھی جمع کا اطلاح ہوتا ہے جمع کا لفظ ہے اخواہ یا دو پہ لیکن چلو اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ دو پہ جمع نہیں کہہ سکتے تو زیادہ زیادہ بات کیا ہوگی یہ ہوگی کہ بعد میں جب لوگوں نے یعنی گیارہ رکھت سے زیادہ پڑھنا شروع کیا یعنی زیادہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کیا گیارہ رکھت سے زیادہ تو انہوں نے ان کو آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان لوگوں نے اس کا نام تراوی رکھا تو یہ وہی نماز ہے جس کی اصل گیارہ ہے بعد میں جب اس میں اضافہ کیا گیا تو اس اضافہ کی ویسی ہے ٹائٹل بنا تو جب اس بعد میں اس کا کسی وجہ سے اس کا ٹائٹل بنا تو اب اس پوری نماز کو جو اصل نام قیام رمضان تھا اس کا نام لوگوں نے تراویر رکھ دیا تو یہ لوگوں کا جو دیا ہوا نام ہے اس نام سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا اس نام سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا تو میں نے الخلاصہ یہ کہ یہ جو لفظ تراویر سے آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ سمجھتے کہ کسی نے اس کا جواب نہیں دیا آپ اہلے دیس کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں میرے خاص سے ہر کتاب میں اسیس کی وضعات موجود ہے کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو جو دعویر کرے دلیل اس کے ذمہ ہے میں نے کہا دلیل اس کے ذمہ اس وقت ہے جب سامنے والے دعویر کا انکار کرے میں نے ستار بھائی کوئی میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے ایک لاکھ روپے لیے ہیں ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ہاں لیے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں وہ مان رہا ہے تو یہ سب مانتے ہیں مفتی صاحب یہ کہہ رہا ہے نا کہ سب مان رہے ہیں کیا مان رہے ہیں بھائی کریں ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ضرورت ہم یہ نہیں مانتے کہ ترابی کا لفظ قرآن میں ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ ترابی کا لفظ حدیث میں ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ ترابی کا لفظ کسی صحابی نے جو ہے استعمال کیا اس لئے بات کے لوگوں نے استعمال کیا ہے تو وہ جانے ان کا کام جانے اگر حدیث میں قرآن میں استعمال ہوتا ترابی کا لفظ اگر حدیث میں تراویق کا لفظ آیا ہوتا اگر صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زبان پہ تراویق کا لفظ آیا ہوتا تو سب آپ یہ اسطلال کرتے تب اس طرح کی باتیں کرتے لیکن اس طرح کی باتیں بعد کے لوگوں نے پڑھا ہے ہم کائنگار کرتے بعد کے لوگوں نے 20 پڑھا ہے 40 پڑھا ہے اس سے زیادہ پڑھا ہے تو جن لوگوں نے 40 پڑھا ہے 20 پڑھا ان لوگوں نے تراویق کا نام دیا تو اس سے ہم کو کائنگ دینا لیکن اللہ کے نبی نے یہ نام نہیں دیا ہے صحابہ نے یہ نام دیا ہے تو آپ یہ نا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا تسلیم کر رہا ہے سامنے والا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ بعد کے لوگوں نے یہ نام دیا ہے سامنے والا یہ تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے یہ نام دیا ہے یا صحابہ نے یہ نام دیا ہے صحابہ کے اقوال میں احادیث میں قیام کا لفظ آئے گا سلاة اللیل قیام اللیل اس طرح کی باتیں آئیں گی قیام کے لفظ آئے گی خامہ کا لفظ آئے گا سلہ کا لفظ آئے گا سلات اللیل کا لفظ آئے گا لیکن تراوی کا لفظ نہیں آئے گا تراوی کا لفظ یہ بعد کے لوگوں کا دیا ہوا ہے اور بعد کے لوگوں نے یہ لفظ دیا ہے اور بعد کے لوگوں نے جو ہے بیس رکت تراوی کو بھی تراوی کہا ہے چالیس رکت تراوی کو بھی تراوی کہا ہے اور اگر بیچ میں ترویہا نہیں ہوتا ہے چکا کہ اگر کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے اگر کوئی آرام نہیں کرتا ہے تو بھی اس کو جو ہے ترابی کا نام دیا جاتا ہے تو ایک بار جب اس کا لوگوں نے یہ ٹائٹل دے دیا ترابی کا لف دے دیا تو جس وجہ سے دیا ہے وہ وجہ نہیں بھی پائی جاتی تو بھی ترابی کا نام دیا جا رہا ہے بیچ میں کوئی بیٹھ کے آرام نہیں کر رہا ہے تو بھی ترابی کا نام دیا جا رہا ہے تو اگر گیارہ رکعت پہ اگر ہم مان بھی لیں کہ 11 رکعت پہ یہ لفظ ساویت نہیں آتا ہے چونکہ اسی میں آپ نے بڑھا دیا رکعتیں تو آپ نے اس کو ترابی بولا اس لئے اس نماز کو بھی ترابی کا جائے گا جیسے 20 رکعت کو اگر کوئی بیچ میں نہیں بیٹھتا ہے کانٹینو بڑھتا ہے تو کیا اس کا نام ترابی نہیں کہیں گے تو اگر اس نے چونکہ اس نماز کا نام لولما نے ٹائٹل دے دیا تو اب اس کی رکعتیں گھٹائیں بہائیں بیچ میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں باہر صورت اس کا نام ترابی رہے گا میں امام احمد بن حمد رحم اللہ کا قول پیش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ترابیہ نہیں کرتا ہے آرام نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر اسی سوال و جواب میں اس کا نام ترابی رکھا گیا ہے اور امام بخاری رحم اللہ انہوں نے تو سلاة ترابی کا چیپٹر قائم کیا نا اور رکعتیں کتنی بتائی ہیں 11 تو امام بخاری رحم اللہ نے بھی 11 رکعت پہ ترابیہ کا لفظ کا اطلاق کیا ہے 11 پہ تو اب بات کے لوگ کہتے رہے ہیں آپ اپنے آپ جو ہے فتوہ دیتے رہے کہ ترابیہ کا لفظ ثابت نہیں آگا یا آپ کی نظر میں ثابت نہیں آگا امام بخاری کی نظر میں تو ہو گیا نا ثابت امام بخاری اور میں شروع میں کہے چکا ہوں کہ امام بخاری رحم اللہ کے ابن حجر رحم اللہ نے کیا کہا امام الدنیا کی فقہ الحدیث تو جو پوری دنیا میں فقہ الحدیث کے امام ہیں وہ 11 رکعت قیام الحل کو ترابیہ کا نام دے رہے ہیں اب آج کے 14 سال کے بعد کا کوئی مفتی یہ کہیں گی ترابیہ قلب صادق نہیں آتا ہے وہ بولتا رہے ہیں چودہ سو سال کے بعد کا کوئی مفتی بولتا ہے ki 11 رکعت پہ ترابیہ قلب صادق نہیں آتا اس کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر امام الدنیا في فقہ الحدیث امام بخاری رحم اللہ نے ترابیہ کلب سے بول دیا ہے 11 رکعت پہ تو اس کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے تو بہرحال یہ دعویٰ کرنا کہ تراویٰ قلب صادق نہیں آئے گا یہ بیکار کی بات ہے اور اپنے مہمیاں مٹھو بننا کہ سامنے والا مان رہا ہے سب کچھ تسلیم کر رہا ہے یہ آپ کی خوش فہمی ہے کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے یہ آپ کا دعویٰ یہ آپ کا استلال یہ کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے پوری سرات کے سامنے ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ قرآن کے آثار میں بات کے لوگوں نے اس نماز کو یہ نام دیا ہے اور بات لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس میں تراویہ نہیں ہوتا تو بھی سرات کو تراویہ کریں گے گیارہ رکعت کو بھی جو ہے تراویہ کہا ہے اور کتنے سارے اقوال آپ ہماری کتاب پڑھیں جن جن ایمہ نے گیارہ رکعت کو اختیار کیا ہے اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کو تراویہ کا نام دیا ہے تو جب ایمہ نے اس پہ بھی تراویہ کا اطلاق کیا ہے تو آپ کو دہتے چودہ سو سال کے بات کہنے والے کہ نہیں اس کے تراویہ نہیں کہیں گے اور اگر نہیں کہیں تو کہتے رہے اگر آپ کو ٹائٹل چھیننا تو چھینتے رہے ہم تو کہتے ہوں کیا میں رمضان ہے آپ کو تراویہ نہ بھی بلو تو کوئی فرق پڑھنے والا ہے نہیں بہرحال جو اصل نص ہے قرآن اصل نص ہے حدیث صحابہ کرام کا اثر جو اصل دلیل ہے اس میں گیارہ رکعت ثابیت ہے یہ نام سے کوئی مسئلہ ثابیت نہیں ہوتا اصل جو چیز ہے وہ موجود ہے وہاں پہ جس نے بھی حدیث کی کتاب ہے پڑی ان کو پتا ہے کہ تراویہ کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا تراویہ حدیث کی کتاب میں ابھی میں نے بتایا نا کہ صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے قرآن کے بعد سب سے بڑی حدیث کی کتاب کونسی ہے صحیح بخاری صحیح بخاری میں گیارہ رکعت پہ تراویہ کا لفظ لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحم اللہ نے گیارہ رکعت پہ تراویہ کا لفظ لکھا ہوا ہے جا کے کھول کے دیکھیں صحیح بخاری اور اگر صحیح بخاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ موتہ امام محمد کھول لیں موتہ امام محمد میں جہاں قیام رمضان کا چپٹر ہے نیچے اللہ ملکنوی نے کیا لکھا اس قیام رمضان کا نام کیا ہے تراوی اس میں رکت کتنی ہے گیارہ اس میں رکت کتنی ہے گیارہ یہ علامہ لکنوی اس کو تراوی بول رہے ہیں فقاحت میں اور عربی زمان کو سمجھنے میں آپ علامہ لکنوی سے بھی پڑھ گئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تراوی ہے گیارہ رکت کو تراوی کا نام دیا انہوں نے آپ کون ہوتے ہیں اس کو تراوی نہیں بولیں گے تو بہرحال ایمہ اور محدثین جس طرح سے گیارہ رکت سے زائد جو جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو تراوی کا نام دیتے ہیں ایسے ہی ایمہ محدثین فقاہ نے گیارہ رکت جو کام اللہل پڑھ آتی ہے اس کو بھی تراوی کا نام دیا ہے اس لئے آپ اس لفظ سے کوئی استلال کھڑا نہیں کر سکتے جب سے حضرت امر نے بیس رکتیں شروع کرائی ہیں کہ بیس رکت سے ایک رکت بھی کم ہوئی زیادہ تو ہوئی ہے کم بولو نہیں ہوئی کیسے نہیں ہوئی بھئی وہ اصل ثبوتی نہیں ہے بیس رکت صریعہ سے ثابیت ہی نہیں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کم نہیں ہوئی ہے بیس رکت سے کم نہیں ہوئی حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس رکت پر لوگوں کو جمع کیا وہ گیارہ رکت ہے اور اسی طرح سے کئی حوالے آپ کے سامنے رکھے جاتے چکے چلیے میں کچھ اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ میری کتاب میں موجود ہے یہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں آپ یہ کریں نا کہ کبھی نہیں نہیں آپ اجما کی بولی بول رہے ہیں آپ یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر اجما ہو چکا ہے تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں یہ ہماری کتاب ہے صفحہ نمبر 286 286 اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی گیارہ رکات بیان فرمایا یہ تو اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں ان سے جب سوال ہوتا ہے تو گیارہ رکات بیان فرماتے ہیں اس کے بعد اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی گیارہ رکات اختیار کی ہے اور تمام صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اس کے لئے امام مالک رحم اللہ کا قول بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے بھی گیارہ کی تعداد جو ہے اختیار کی ہے اس کے لئے امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں بتایا جا چکا گیارہ رکات کی روایت درست کرتے ہیں اور کتاب صلاة التراوی میں اس کے لئے امام ابو بکر ابن العربی رحم اللہ کا موقف آپ دیکھ لیں ان کی کتاب ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں صحیح ایسلی اہدہ اشرہ رکات صلاة النبی علیہ وسلم وہ قیام کی صحیح بات یہ ہے کہ گیارہ رکات پڑی جائے وَأَمَّا غِرِ عُدَالِكَ مِنَ الْآَدَاد وَگیارہ سے زیادہ جو عدد ہے فَلَا أَسْلَ لَهُ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اسی طرح سے امام ابو بکر امام ابو لباس القرطبی رحم اللہ کا موقف ہے ان کی کتاب ہے المفہم اس میں وہ لکھتے ہیں وَقَالَ كَسِيرٌ مِّنْ أَحْلِ الْعِمْ آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آپ کیا کریں کہ کوئی بھی نہیں ہے اور امام قرطبی کے آپ فرماتے ہیں وَقَالَ كَسِيرٌ مِّنْ أَحْلِ الْعِمْ کہتے ہیں کہ اہل علم کی ایک کثیر تعداد ایک بڑی تعداد نے کہا ہے یہ گیارہ رکعات آپ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے یہاں کہہ رہے گی بہت سارے ہیں جو گیارہ رکعات کرتے ہیں آخ ازم بے حدیثی عائشتہ رضی اللہ عنہ ہم عائشتہ رضی اللہ عنہ کے جو حدیث ہے اس پہ جو ہے عمل کرتے ہوئے اس کے طرح بلکہ خود جو حنفی علماء ہیں احناف ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر کے رکھا ہے کہ تراویہ اصل جو سنت ہے اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گیارہ رکعات ہماری اسی کتاب میں صفحہ نمبر 293 سے صفحہ نمبر آپ 297 دیکھیں گے بڑی تفصیل ہے اس میں سارے احناف کے نام ہم نے گناہ رکھیں یہ حنفی علماء ہیں کہ سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ گیارہ رکعات ہی یہ سنت ہے اور بیس رکعات والی حدیث اس لئے جو آپ نے یہ کہنا کوئی نہیں ایسا نہیں ہے جن کو آپ کوئی نہیں بولتے نا علماء کہتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں یہ تو آپ کا دعویہ ہے کہ کوئی نہیں ہے لیکن جو اہل علم ہے وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اس لئے یہ آپ کا دعویہ بے دلیل ہے اس کی کوئی حصیت ہے امت اتنی بڑی گمراہی پر چودہ سو سال سے جمع ہو گئی تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پر بات کرے نا اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہیدین نے کی ہے اس کو مانوں گا جو پندروی صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح میں اس کو بولو نہیں چاہے وہ سعودی ہوں بلکل بلکل دیکھیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو تو مانو لیکن وہ جو پندروی صدی کے مجتہیدین تشریح کرے وہ مت مانو ہم بھی کہتے ہیں مفتی صاحب کہا کہ پندروی صدی کے ان کی تشریح مت مانو آپ کی بات کو آپ ہی پی فٹ کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ پندروی صدی کے مجتہیدین کی بات مت مانو اس بارے میں ہم آپ سے متفق ہیں کہ پندروی صدی کے مجتہیدین کی بات مت مانو چاہے وہ استیاد کرنے والا حنفی ہو چاہے الے دنس اب پیچھے جانا ہے کہاں پیچھے جانا ہے آپ کہتے ہیں ایم مجتہیدین آپ کہاں پیچھے لے جاتے ہیں آپ لے جاتے ہیں امام ونیفہ رحمہ اللہ تک ہم کہتے ہیں اور پیشہ لے جاؤں صحاف اکرام رضی اللہ عنہ تک ہم کہتے ہیں اور پیشہ لے جاؤں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعلان تل آپ امام ونیفہ رحمہ اللہ پر کیوں روک رہے ہیں اور اگر استحاد لینا ہے تو صحاف اکرام کا استحاد دو صحاف اکرام کا متفق علیہ استحاد وہ استحاد جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بولو ہم کہاں کہتے ہیں کی پندرہوی صدی کی کسی مولیفی کا فتحہ لے لو ہم تو کہتے ہیں صحابテґ رضی اللہ عنہ ان کا جو فتحہ وہ لے لو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو فتحہ ہے وہ لے لو تو ہم آج کی مشتہدین کی طرف نہیں بولا رہے ہیں ہم صحابテief رضی اللہ عنہ ان کے عمل ان کی سنت کی طرف بولا رہے ہیں اسی لئے ہم اپنے آپ کو صلیفی کہتے ہیں ایمی مستیدین کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اللہ کی بات مانا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور ان دونوں کی سمجھ اگر لینا ہے تو سب سے پہلے نبی کے شاگرد صحابہ کرام تو ہم ترعوی کے مسئلے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے اللہ کے فلوکرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف گیارہ رکعہ ثابت ہے اس سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور اگر فہم کی بات کریں تو صحابہ اکرام سے بہتر فہم کس کا ہو سکتا ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گیارہ رکعت ہی پر سب کو جمع کیا اس کے خلاف کسی بھی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا نہ اس کے برخلاف کسی صحابی کی کوئی صحیح سنے سے روایت موجود ہے اس لئے ہم بھی کہتے ہیں کلمہ لوگوں کا مت پڑھو کلمہ نبی کا پڑھو نبی نے جو سکھایا ان کو کلمہ پڑھو اور نبی کے صحابہ نے جو سمجھا ہے وہ اسے سمجھا ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو کہاں امام مالک کو فالو کر رہے ہیں آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سالوں تک یہاں پہ تراغی ہو رہی تھی آپ اس کا حوالہ دی رہے ہیں کہ مکہ میں کئی سالوں تک تراغی یہاں پہ کئی باتیں دیکھیں آپ گل کر رہے ہیں پہلی بات تو کیا ہے یہ حرمین میں بیس رکعت تراغی ہو رہی تھی اس کو ماننا ہے وہاں پہ تو بیس سے بھی زیادہ ہو رہی تھی اس کو آپ کیوں نہیں مانتے اور دوسری بات آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہاں چار مسلے کئی سالوں سے چلے آ رہے تھے اگر کئی سالوں سے وہاں چار مسلے پڑے ہوئے تھے اس کو ختم کیا گیا کس نے ختم کیا ہمالیوں نے ختم کیا سعودی حکومت نے ختم کیا سعودی حکومت نے اگر بیس رکعت تراغی بھی ختم کر دیا تو کونسا جنم کیا انہوں نے تو آج اب لوگوں کی یہ بتا رہے کہ اتنے سالوں سے ہو رہا تھا اتنے سالوں سے چار مسلے بھی چلے آ رہا تھے سعودی حکومت نے اٹھا کے بھیک دیا اس کو اور اتنے سالوں سے بیس رکعت بھی چلی آ رہی تھی ختم کر دیا اس کو اور بیس رکعت بعد میں شروع ہوئی وہاں پہ اس سے پہلے بیس سے بھی زیادہ چھتی چالیس رکعتیں ہو رہی تھی اور اس سے پہلے اس سے پہلے عمر ادن خطاب رضی اللہ اتنے سالوں کے دور میں جب انہوں نے امام مسجد نبی کا امام متین کیا تھا صحابہ کو تو اس ٹائم حرم میں اس ٹائم حرمین میں کتنی ترہوی ہو رہی تھی آٹھ رکعت ترہوی یعنی ویتر سمیت گیارہ رکعت ترہوی تو وہی کہہ رہے ہیں سب سے پیچھے جاؤ گے اگر جانا ہے نا ہمارے اسلام کی جو پہلی پیڑھی ہے صحابہ اکرام وہاں دیکھیں گے صحابہ اکرام کے دور میں حرمین میں صرف اور صرف آٹھ رکعت ترہوی یعنی ویتر سمیت گیارہ رکعت ترہوی ہو رہی تھی راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو آٹھ رکعتوں والی کوئی ایک رکعت ہاں جو حضرت عمر سے موعتہ میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا اس کے علاوہ کہیں دکھا دو آپ کوئی ایک روایت دکھا دو آپ کہہ رہے ہیں کہ موعتہ کی جو روایت تھے جواب دے چک کیا جواب دیا آپ نے آپ نے کہا مسترہ وہ یہی کہنا آپ نے لیکن یہ استرحاب کا شکار کون ہوا ہمتت بتاؤ نام لو آپ نے جو جواب دیا اس کا جواب میں بھی دے چکا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک روایت بتاؤ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہیں اور کوفہ میں بسرہ میں یمن میں یہاں پہ کہیں کسی اور جگہ آپ کوئی ایک روایت دکھا دو ارے بھائی کسی اور جگہ آپ بیس راکت بھی دکھا دو آپ کسی جگہ بیس کا دعویٰ دکھاؤ جب خلیفہ خلیفہ سے جب مرکزی جگہ سے قانون پاس ہو گیا یہ آرڈر آ گیا کہ گیارہ راکات پڑنا ہے یہ کہاں سے آرڈر آیا یہ کوفہ سے نہیں آیا آرڈر کیا آپ کوئی اس طرح کوفہ کیلئے ہوگا یہ جہاں پہ سینٹرل حکومت ہے جہاں پہ مرکزی حکومت ہے جہاں پہ خلافت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہے وہ آرڈر پاس کر رہے ہیں کہ گیارہ راکت ترابی پڑھا جائے تو زہید بات ان کا آرڈر سے مدینہ کے لئے رہے گا ان کا آرڈر پورے عالمی اسلام کے لئے رہے گا اس لئے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوفہ میں بسرہ میں بیس راکت دکھاؤں آپ کو کس نے بتا دیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے جو حکم دیا تھا وہ حکم پہ عمل سری مدینہ میں ہو رہا تھا یعنی مدینہ کے باہر جو کوفہ بسرہ وہ لوگ آٹھ آٹھ ہکترہ بھی نہیں پڑھ لیتے وہ لوگ ویتر سمیت گیرہ ہکترہ بھی نہیں پڑھ لیتے وہ بیس پڑھ لیتے کس نے بتا دیا آپ کو بیس پڑھ لیتے آپ بڑے ہی مطلب بڑے ہی تمنانے کے ساتھ اور بہت بڑی خوش فہمی بڑے ہی تمنانے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھئی اس کے آپ کو علم اسلام میں کوفہ میں بسرہ میں فلا میں کتنا ہو رہا کتنا ہو رہا تھا کدر دلیل ہے آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں کوفہ آپ ثابت کر دیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب گیارہ رکعت پڑھوائی تو این اسی وقت دوسرے شاوروں میں بیس ہو رہی ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کس کتاب میں لکھا ہوا کون سروایت میں موجود ہے یہ کہیں نہیں یہ صرف آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں یہ صرف آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں اس لئے اس کی کوئی حقیقت نہیں صحیح بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو حکم دیا تھا اس مرکزی جگہ پہ حکم دیا تھا یہ خلیفہ کا حکم تھا ان کی تعلیم تھی اب بغیر دلیل کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاہ اسٹیپ میں اس کے خلاف کیا گیا اگر آپ دعوے دار ہیں کہ فلاہ اسٹیٹ میں فلاہ جگہ اس کے خلاف ہوا تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا ورنہ بائی ڈی فالٹ جو خلیفہ کا آرڈر تھا جو حکم تھا اسی کے مطابق ہم یہ مانیں گے کہ اس دعویٰ تمام پورے عالم اسلام اسی کو فالو کر رہے تھے اگر اس کے برخلاف آپ کا دعویٰ ہے کہ کسی اسٹیٹ میں اس کے خلاف ہوا تو آپ اس کا ثبوت پیشیں تو اس لئے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا رہے ہیں وہ کتنی رکتوں کا ہے بیس رکتوں کا ایک بات انہوں نے کہی کہ تواتر سے چلا رہا استغفراللہ تواتر سے چلا رہا یہ بیس رکت تواتر سے آ رہا یہ آپ کا یعنی آپ نے ابھی آنکھ کھولا ہے اپنے دور میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو تواتر بول لیں اس تواتر کو آپ ثابت کرجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت کر دیجئے آپ صحابہ کے دور میں ثابت کر دیجئے آپ ثابت کیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی طریقہ ہو رہا تھا آپ ثابت کیجئے کہ تابین کے دور میں ہو رہا تھا یہ بعد میں اگر کوئی چیز چل پڑی اور اس میں تواتر کا سسلہ ہوا یعنی کئی لوگ اس پہ عمل کرتے رہے اس کی کوئی ہے کتنی تواتر منقطے نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے کچھ لوگ دائے کان میں ازان دیتے ہیں بائے کان میں اقامت کہتے ہیں کچھ لوگ ازان دیتے ہیں یہ جو عمل ہے نا یہ عمل تواتر کے ساتھ ہوتا چلا آرہا ہے تواتر کے ساتھ یعنی بہت یعنی ہر دور میں ہوتا چلا آرہا ہے لیکن امام مالک رحم اللہ کے دور میں پہنچ کے اس اس سلحہ ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے یعنی امام مالک رحم اللہ سے ملتا ہے کہ وہ اس کے انکاری تھے وہ اس کو نہیں مانتے تھے امام مالک رحم اللہ وہ اس کے قائل نہیں تھے اور امام مالک رحم اللہ سے اوپر اس کی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے تو یہ بعد میں اگر کسی نے کوئی چیز شروع کی ہے اور وہ تواتر کا سسلا چل پڑا تو ہم کہیں گے منقطع تواتر یہ تواتر لیکن شروع اسٹارٹ کہاں سے ہوا ہے بعد میں شروع ہوا تو بعد میں نسل در نسل وہ چیز تواتر پکڑ گئی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل چیز ہے کہ نبی کے دور سے صحابہ کے دور سے وہ چیز تواتر کے ساتھ آ رہی ہو تو صحابہ کے دور سے اگر وہ چیز تواتر کے ساتھ آ رہی ہو تب اس کو قبول کیا جائے گا لیکن اگر صحابہ کے بعد میں کوئی چیز شروع ہوئی اور پھر وہ تواتر کے ساتھ جا رہی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جیسے پیدا ہونے والے نومولود کے کان میں ازان دینے کا مسئلہ ہے اور اسی طرح سے خود آپ دیکھ لیں یہ جو چار مسئلے کی آپ نے مثال دیئے یہ بھی تو تواتر سے چلا رہا تھا کتنے صدیوں سے یہ آ رہا تھا لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کو کوئی نہیں مانتا ہے آپ خود نہیں مانتا ہے آپ خود کہتے وہ غلط ہے جبکہ سالوں سال وہ چلا رہا تھا تواتر کے ساتھ وہاں پہ چلا رہا تھا لیکن آپ نے کہا وہ غلط ہے ایک دنہ اسے ختم کر دیا گیا تو تواتر اہدے صحابہ سے ہونا چاہیے اگر تواتر کی سمجھ صحابہ تک نہیں پہنچتی ہے بعد میں کوئی چیز شروع ہوئی اور تواتر کے ساتھ جا رہی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اسے لفظے تواتر سے لوگوں کو کنکلوز نہ کریں یہ تواتر سے چلا رہا